اسلام علیکم دین اے میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور میں ہوں اکرا حارس تو سب سے پہلے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کشت اب کچھ زیادہ ہی سنائی دے رہی ہے لیکن کس طرح یہ ہوگی ان ہاؤس تبدیلی پہلے تو حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی تھی لیکن اب اشارے ان ہاؤس تبدیلی کے ہیں ذرا سنیے شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں ان ہاؤس چینج جو ہے یہ ایک قانونی آئینی ایک پارلمنٹ کا حق ہے وہ جب بھی چاہے اس کو استعمال کر سکتی ہے اس میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں اور دوسری جانب نئیم الحق صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم آپوزیشن کے ساتھ ہر طرح کی باتشیت کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ باتشیت کیسے ہوگی اور جب ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہوگی پھر کیا ایسا کوئی محول بن پائے گا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو ریپورٹس پھیجی گئی وہ تو مسترد کر دی گئی اور اب تیاریاں یہ ہو رہی ہیں کہ کسی بھی طرح عدالت سے کہا جائے کہ ان کی زمانت کو منسوق کر کے انہیں واپس بلائے جائے اور مریم نواز صاحبہ ایک معطبہ پھر سے اس بات کو دھورانی ہے کہ انہیں جانے کی اجازت دی جائے لیکن محول تو ایسا ہی ہے کہ انہیں ای تو اجازت نہیں ملے گی لیکن میاں صاحب کیا وہاں پر مزید رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ حکومت نے اس بار ناہلی کی انتہا کر دی اور وہ ناہلی یہ تھی کہ گندم سستے داموں پہلی بیچی اور اب مہنگے داموں واپس خریدی جاری اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تین لاکھ ٹن گندم کی درامت کرنے کی منظوری دی اور اکتیس ماچ تک اسے درامت کیا جائے گا اور پہلی کھیپ جوئے وہ پندرہ فلوری کو پاکستان پہنچے گی لیکن سوال یہ ہے کہ آٹے جیسی بنیادی اشیاء ضروریہ کا بہران کیوں پیدا ہوا 24 نیوز نے اس معاملے میں کھوچ کر پتہ بھی چلایا کہ تحریک انصاف حکومت نے ایک سال میں بغیر کسی پلاننگ کے ساڑھے ساتھ لاکھ ٹنگ گندم پہلے برامت کر دی بڑی مقدان میں گندم سمگل کرنے کی وجہ ہوئی اور تیسری حکومتی ناہری کی وجہ سے پنجاب کے گوداموں میں پڑی وافر گندم کو بھی بروقت تقسیم نہیں کیا جا سکا یہ صرف پنجاب کا ہی حال نہیں سنت بلوتستان اور خیبر پختونخواہ میں بھی کچھ ایسے ہی مسائل ہیں گندم کے حوالے سے اور بلاول اور شہباز شریف صاحب نے تو عمران خان صاحب کی حکومت کو اس کا ذمہ دار کرا دیا ہے آخر وجہ کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گیس کی قیمت بھی بڑھانے کی تیاری کر لی گئی ہے اور اس بار جو ہے وہ دو سو انیس فیصد کی تجویز رکھی گئی ہے یعنی کہ کسی بھی طرح عوام کو کوئی ریلیف نہ دیا جائے پہلے بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائیں اور پھر گیس کی قیمتیں بڑھا کر مار دیا جائے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ آخر یہ جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے یہ اب مزید عوام کے لیے کس طرح ان کے لیے برداشت کرنا اسے ممکن ہوگا اپنے گیسٹ کا تعرف آپ کے ساتھ کرا دوں ہوں آج ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پارٹی کی رہنمہ شہرہ رزا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صاحب کے اتجیاکار انسار اباسی صاحب اتجیاکار فرسی و رحمان صاحب ہمیں اسلام آباد سٹوڈیو سے جوائن کریں گے جبکہ پاکستان تحریک انسار کے رہنمہ شاکت دسرا صاحب بھی آج کے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں انہاوس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے شہرزہ صاحبہ پہلے تو میں آپ سے جانا چاہوں گی انہاوس تبدیلی کی بازگرش ہے شہباز شریف صاحب بھی اشارہ دے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی تو پہلے سے ہی اسے سیلیکٹڈ حکومت کہتی آپ کو لگتا ہے کہ پہلے حکومت گرانے کی باتیں انہاوس تبدیلی کچھ ہونے جا رہا ہے اچھا جہاں تک سیلیکٹڈ ہے وہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور جب کہا گیا تھا تو وزیراعظم نے اس پہ تعلیم جائی تھی ہم آج بھی کہتے ہیں اور اگر کوئی آئینی قدم ہوا تو یقین پیپلز پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی اور یہ ایک آئینی حق ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو آئینی طریقے سے ہٹایا جائے تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں کوئی اسی بات نہیں تو آپ کی پارٹی لیول پر کچھ اس طرح کی باتشیت ہوئی ہے یا پھر نون لیگ کے ساتھ یا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کچھ اس حوالے سے دیکھئے پارٹی میں جس لیول پر یہ بات ہوتی ہے وہ وہاں پہ میں نہیں ہوں لیکن سب جانتے ہیں اس وقت کہ پورا ملک ایک بہرانی قیفیت میں ہے چاہے مہنگائی ہو بے روزگاری ہو آٹا تک نہیں مل رہا اور اس کے لیے بھی بڑے خراب جواز صوبائی حکومتوں پہ ڈالے جا رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال تھی انہوں نے ان سے مذاکرات کیے پھر کہیں جا کے سب کچھ ہوا اور کتنے چالیس ہزار ٹرن سے زیادہ انہوں نے دوسرے ممالک کو دے دی ان کے اپنے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کو بتا دیا گیا تھا اور یہ مینیج نہیں کر سکے تو یہ ساری باتیں ہیں پھر ان کے اتحادیوں کے جو روائییں ہیں پھر ان کے اپنے اندر سے 34 لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے پجاب کی سائٹ پر تو ان کے اپنے لوگ نیشنل اسیمبلی میں کھڑے ہو کر کبھی جاب بیچنے کی بات کرتے ہیں کبھی منسٹرز کے رپلائی پہ نہ کرنے پہ وہ جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں علی زیری صاحب کے مسئلے پہ ہم نے دیکھا تو حکومت کے اپنے اندر اتنی انتشاری کیفیت موجود ہے اور حکومتی سطح پر اتحادیوں سے جو مسائل ہیں اس کے بعد یقیناً کہ حکومت اسٹیک پر تو ہے انسار عباس صاحب یہ جو محول بنا ہوا ہے ایک جانب اتحادی ناراض ہیں کاف لیگ نے بھی آنکھیں دکھانا کچھ شروع کی ہوئی ہیں پنجاب کے معاملے پر فورڈ بلوک پنجاب کے اندر بننے کی بھی خبریں آ رہی ہیں پھر شہباز شریف صاحب کا بھی بیان آپ نے سن لیا سر کچھ ایسا محول ہے کہ ہم سمجھے کہ حکومت کے اندر ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ ہو سکتی ہے دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ حکومت کی اپنی جو پرفارمنس ہے وہ انتہائی خراب ہے بہت ہی ڈسپوائنٹنگ ہے اور ویڈ ایوری پاسنگ ڈے حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو رہے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ تھرٹی فرس دسمبر کو جو ان کی کیابنٹ میٹنگ ہوئی تھی تو اس کیابنٹ میٹنگ میں یہ اس کے بعد یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ دو ہزار بیس جو ہوگا یہ ریلیف کا سال ہوگا اور اس میں ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے اور اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے بیس دنوں میں کیا کچھ ہوا اور آٹے کا کیا حال ہے اس کے علاوہ پیٹرل دیکھیں شروع میں ہی مہنگا ہو گیا چینی مہنگی ہو گئی اور اب آج دوبارہ ای سی سی کی میٹنگ رات کو بلالی انہوں نے اور اس میں ایکسپیکٹ یہ کی جائے رہا ہے کہ گیس بھی مہنگی ہو جائے گی سو نو ون نوز کہ کیا کچھ ہوگا اور پھر باقی اس کے علاوہ جو معیشت کے حالات ہیں آئی ایم ایف نے اب تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو گروت ریٹ ہے وہ ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ چلا جائے گا جو کہ انتہائی انتہائی فکر کی بات ہے انتہائی کنسرن کی بات ہے اچھا اب یہ جو سیچویشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اتہادی جو بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو حکومت تو دیکھیں ویسے مجھے نہیں پتا یہ کوئی مارکہ ہی ہوگا یا یہ کوئی عجوبہ ہوگا کہ حکومت ان حالات کے باوجود اگر چلتی ہے اور چلتی جاتی ہے اور لیکن اپوزیشن کیا اس کو یا شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ کیا خود سے اگر اوریجنیٹ ہوتی ہے کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی تو وہ کر پائیں گے کہ نہیں تو وہاں پہ میرے ڈاؤٹس اس لیے ہیں جو دیکھیں ریسن پاسٹ میں جس طرح کا جو ہوا جس طرح اسے پاسٹ کیا گیا ایکسٹینشن کا لاؤ تو اس میں باقی اپوزیشن کو چھوڑ دیں ویدن پی ایم ایل این بڑی سیریس قسم کی ڈوینز ہیں اور پھر ان ڈوینز کے باوجود اور پھر ان کے درمیان اور پاکستان پیس پارٹی کے درمیان بھی مطلب ہے کہ ایک اچھے تعلقات جو پہلے تعلقات تھے وہ مزید بتر ہوئے ہیں تو جب اس طرح ڈیوائیڈڈ ہو اپوزیشن تو مجھے نہیں پتا یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں ہاں صرف ایک چانس ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے یا جو ان کی پارٹی نے جس طرح سے جو بے انتہا بڑی خدمت انجام دی ریسن پاسٹ میں تو اس خدمت کے نتیجے میں اگر کہیں اور سے کوئی موو چلتی ہے اور جساں آپ نے ایک بلوگ کا ذکر کیا پنجاب میں تو اگر کہیں اور سے کچھ چیزیں اوریجنیٹ ہوتی ہیں یا اشارے سے چلتی ہیں پھر تو کچھ پوسیبیلٹی ہے اگر آپ نے ایک بلوگ کا ذکر کیا پنجاب میں تو اگر کہیں اور سے کچھ چیزیں اپنے اوپر یہ ملوہ بھی نہیں لینا چاہتا ہے تو ایڈونٹ سی جو کر چکے ہیں جو کوئی برڈن لینا نہیں چاہ رہا کوئی بھی پارٹی ہو اس کے لیے بڑی ویلڈ آپ نے پوائنٹ اٹھایا فسیر احمان صاحب اس سے پہلے کہ میں بسرہ صاحب کی جانب جاؤں پچھلے پان سال تبدیلی کی باتیں سنتے رہے کیا اس سال بھی کچھ ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے یا پھر جو انساس صاحب کہہ رہے ہیں آپ جس طرح فورڈ بلوگ کی باتیں اتحادیوں کی باتیں ہو سکتا ہے ایسے کچھ فیکٹرز مل کر اس میں سپورٹ ڈال دیں جس طرح جی بات ہو رہی ہے ابھی زیادہ پرفارمنس زیادہ وہ پولٹیکل کمپلشن جو انسی ہیں پی ٹی آئی کی اور جو پولٹیکل کمپلشن آن گراؤنڈ ہیں اسمبلی کے اندر ہیں اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے آپ پہ تاری کرنی ہیں میرے خیال اس کا زیادہ اس میں رول ہوگا جو ایسا کچھ پولٹیکل چینج آتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال جس طرح ابھی انڈیکیٹ کیا ہے عباسی صاحب نے کہ جو انسی ہے کہیں سے اور سے اشارہ ہوگا اب سب جانتے ہیں کہ جب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے تو اس کو ادگرد سے بھی قدرت کی طرف سے بھی کافی امداد کی گئی جو میمبر پورے کرنے میں اور ان کے پاس میمبر شورٹ تھے اور جس طرح آزاد لوگوں کو شامل کیا گیا تو اور اس میں نیچنلی اس وقت پی ایمل کی ہوئی ایک اہم اس کا پارٹ ہے پچھلے پندرہ سترہ ماہ میں کوئی ہمیں جو پرد چلا ہے کہ انہوں نے تین چار دفعہ کہا کہ بزدار صاحب کی چینج انسی ہے بہت ضروری ہے کیونکہ پرفارمنس اس لیبل کی نئی پنجاب میں تو پی ٹی آئی کے پاس بھی آپشنز شاید انہوں نے استعمال نہیں کیے کوئی ایسا قابل قبول حل وہ پیش نہیں کر سکے چلی دیکھتے ہیں لیکن جو آپ اشارہ کر رہے ہیں پنجاب کی انہاوس تبدیلی کی بسرہ صاحب سے ویادلی اس پر کوئی نہیں بتا سکتا بسرہ صاحب ایک تو یہ فورڈ بلوک کی باتیں کتنی اس میں صداقت ہے سر اور انہاوس تبدیلی آپ کو لگتا ہے ممکن ہو پائے گی ابھی جتنے بھی اتحادی بھی آپ سے ناراض ہیں اپوزیشن تو پہلی پر دول رہی ہے دیکھیں ایک رہے گزارش یہ ہے کہ جو تحریک کے عدم اعتماد ہے جس کو بوٹ اپنے لوگ کافیڈنس کہتے ہیں انگریزی میں میں تو پنڈو بندہ ہوں اس میں کہتا ہوں جب اسمبلی کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی رائٹ نہیں رہتا ہے کہ وہ وزیراعظم ہو یا وزیراعلا ہو کہ وہ وہاں پر چیف منسٹری یا پرائم منسٹر رہ سکے آئینی طریقہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے اندر ابھی حالی میں انہوں نے ایک تحریکی عدم اعتماد لے کر آئے تھے جس انداز میں بے حال ہوئی پوری قوم نے دیکھا وہاں پر ان کی مجورٹی موجود تھی وہ ناکام ہوئی ابھی بھی اگر ان کے پاس فگر پورا ہے اور اگر نہیں بھی پورا اگر یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ تبدیلی لا رہے ہیں تو بھئی ویلکم کریں گے اگر آپ اس کے ذریعے تبدیلی آتی ہے تو وہ تو ان ہاؤس تبدیلی پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پوری دنیا کے اندر جہاں پہ جمہوریت ہے پارلی بانی رواییات ہیں وہاں پہ آئینی طریقہ ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں لیکن خواہشوں پہ اور خوابوں پہ نہ پابندی ہے نہ ٹیکس ہے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی آمریہ تو نہیں ہے کوئی بادشاہت تو نہیں ہے جماعتوں کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے اگر ہمارے کچھ لوگ وہاں اختلاف رائے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کیا وہ پارٹی چھوڑ گئے کیا وہ انہوں نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ ہم چیف منسٹر کے خلاف طریقیت میں اعتماد لارے ہیں یا پرائی منسٹر کے خلاف کوئی ایمین ایز آگئے بات یہ نہیں ہے جہاں تک دیکھیں اتحادوں کی صورتحال ہے اتحاد جو ہیں بنتے رہتے ہیں ٹوٹتے رہتے ہیں پاکستان میں ہمیشہ اتحادوں کی جو حکومتیں ہوتی ہیں مشکلات کا شکار ہوتی ہیں آپ دیکھیں نا وہ ہماری حکومتوں جماعت کا حصہ تھوڑی ہے باقی جماعتیں خواہ وہ مینگل صاحب ہیں خواہ وہ جی ڈی اے ہے خواہ وہ کیو لیگ ہے خواہ وہ ایم کیو ایم ہے ان کی اپنی سوچ اپنا نظریہ ہے لیکن الحمدللہ ہمارا ان سے ڈائلہ گو چکا ہے مذاکرہ تمہیں ہیں ایشیوز تھے ایشیوز ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے لیکن انشاءاللہ ہم نے اس کو ریزولف کیا اور ان کی جنون ایشیوز ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں وہ عوام کے لیے فانڈز مانگ رہے ہیں وہ پاور شیئرنگ فارمولا جو ہمارا ان سے کے ساتھ ہوئے ہیں آپ کے خیال میں سب کو دیکھ کرنے میں لگی ہوئی ہے اتحادیوں کو بھی منا رہے ہیں اور عراقین کو بھی منا رہے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے بھی کافی خبریں ہو رہی ہے کہ شاید اب انہیں واپس چاہتی ہے حکومت کے وہ واپس آ جائیں یا انہیں لائے جائیں کیونکہ ان کے خیال میں وہ علاج نہیں کر آ رہے ہیں اس پر تو ہم بات کریں گے لیکن یہ آٹھا بہران چینی اور پھر گیس مہنگی اور مہنگائی کا بودھ جو عوام پر گلنے والا ہے سب سے پہلے اس پر ہم بات کریں گے شریف صاحبہ آٹھا بہران کس نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور کس کی نائے لئے آپ سمجھتی ہیں اچھا میں ذرا ایک بات کو تھوڑا سا دیکھئے تحریک عدم اعتماد جو ہوتی ہے سپیکر کے خلاف یا چیئرمن کے خلاف سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریجیکٹ ہو جائے گی لیکن اصل بات جو ہوتی ہے کہ جو سپیکر یا چیئرمن ہوتا ہے ایک اس کا ایکسٹرا وہ اوتھ لیتا ہے تو جب یہ چیز آتی ہے تو یہ ایک سپیکر کے لیے یا ایک چیئرمن کے لیے بڑی بیزتی کی بات ہوتی ہے کہ ایک چیز اس کی نیٹرالیٹی کے خلاف ریجسٹر ہوئی ناکام ہونا ایک الگ بات ہے لیکن یہ آنی نہیں چاہیے ایک اچھے دس سال میں نے الحمدللہ اس ڈیپیٹی سپیکر کیا ہے بہت شور مچے لیکن کبھی کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئی اور یہ بات پارلیمنٹیرینز اچھی طرح سمجھتے ہیں یا جو بھی سیاست کو سمجھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں جو اختلافات ہوتے ہیں اختلاف رائے ہونا اچھی بات ہے لیکن اس کے بہت پلیٹ فارم ہوتے ہیں لیکن اگر مینسٹرز اور پارٹی میمبرز جو ہیں وہ باہر بات کرنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی پلیٹ فارم پہ یا تو انہیں موقع نہیں مل رہا یا ان کو جواب مطمئن نہیں کر سکا گھر کی بات اپنے میلے کپڑے جو ہے وہ چوک پہ نہیں دھوئے جاتے اور اگر اتحادی بھی بات کرنے لگیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو اتحادیوں کے ساتھ بھی وہ پلیٹ فارم نہیں ہیں آپ نے ان کو معیہ کیا جو انہوں نے ایک ہفتے میں دھماکوں کی بات شروع کر دی اب رہ گئی بات آٹے کی آٹا میں خواج آصف صاحب کافی باتیں کر رہے ہیں اور یہ بات حکومتی وزیر کے ہی تروں باہر آئی ہے میں نے ایک کلپ دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ کہ وزیراعظم صاحب کو جہاں انفارم کر دیا گیا تھا چاہ مہینے پہلے کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے دوسرے ممالک کو دی اور اس کو منیج نہیں کیا اور اب ٹرانسپورٹرز کی ہرطال بھی سب کے سامنے تھی جو ایک ہفتے سے زیادہ رہی اس کا ایک الزام بھی وہ صوبے پہ ڈال لیں تو جو اس وقت آٹے کی قیمت ہے وہ اور جو گیس کی قیمتیں ہیں وہ اور اس کے علاوہ جو ہر صارف پہ ٹوینٹی یہ جو میٹر ہے نارمل صارف کا اس میں بھی جو ہے بیس سے اسی پہ چلا گیا اچانک یہ سارا میں پڑھ رہی تھی اور دو سو چالیس فیصد اضافہ بہت دنوں سے یہ کہا جا رہا تھا لیکن حکومت کہہ رہی تھی ایسا نہیں ہوگا لیکن اب اس کی سمری موو ہو گئی اب اس کی سمری موو ہو گئی انسار صاحب اصل وجہ آپ کو سر کیا نظر آتی ہے بیروکسی کی غلطی ہے حکمرانوں کی غلطی ہے اور افسوس ہے انتہائی کہ یہ وہ بنیادی اشئے جو عوام کو لازمان چاہیے ہوتی ہے گندم کا تو مسئلہ ٹلانی چینی کی بھی خوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں سر کس کی ناہلی آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں اس پہ آلدھو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کہیں جان بوجھ کے تو نہیں کیا گیا اور اس کے اندر کہیں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کہ کسی نے یہ خاص طور پر خود سے کرائیسز کریٹ کیا ہو تاکہ بلینز بنائے جائیں لیکن یہ بات چکے جب تک کہ انکوائری نہیں ہوتی نہ آپ کو یہ بات کرنی چاہیے اس لحاظ سے اور نہ کسی کوئی خاص طور پر کسی کی اوپر آپ پوائنٹ فنگر نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ کہ اس کا تعلق پیور گارنان سے ہے اور پھر یہی والی بات کہ دیکھیں کہ پہلے آپ کہتے ہیں آپ آلی لاسٹ یئر آپ کہتے ہیں کہ ہم 4 لاکھ یا 5 لاکھ ٹن تھی گندوں کا کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے دو تین چار مہینے ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب ہم اس پہ بین لگا دیں گے بین لگا کے پھر آپ نے ایک ڈسین لیا کہ نہیں بین لفٹ کریں ہم نے افغانستان میں بھیجنا ہے اس کو ایکچولی میں آپ کو بتا ہوں پرولم یہ ہے کہ جہاں تک ایگریکلچر سیکٹر ہے فیڈر گارمنٹ کا اور خاص طور پنجاب کا اور ان کا بہت بڑا رول ہے ظاہر ہے اوورال ایگریکلچر پالیسی جو حکومت ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون پالیسی بنا رہے ہیں آپ کو یہ مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور یہ حکومت خود کہہ چکی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ گارمنٹ آئی تو انیشلی فوری طور کے اوپر سب سے پہلے ایک ایک کیابنٹ میٹنگ میں جانگیر ترین صاحب کو وہاں پہ بلایا گیا اور انہوں نے ایگریکلچر پالیسی کی اوپر بریفنگ دی کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ لگتار وہ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں پی ایم میں رپورٹ ہوئی ہیں کہ کہ انیومرابل بیٹنگز وہ 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 کرتے ہیں اور اور کہا ہو یہ جاتا ہے کہ فور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اور اگریکلچر سیکٹر کے جتنے م musical됐 ہیں ان میں آلدو وہ گوہرنس میں بھی ان کی سے ہے آلدو اے پولٹیکل میٹرز میں بھی ان کی سے ہے لیکن میں آپبرتا ہوں کہ اگریلچر سیکٹر اور اور یہ جو فور سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان میں ایس پر گارمنٹ جو جو رپورٹ ہوئی ہیں جی ان میں بہت بڑی سے ہے جانگی ترین ساکھ بھی سو میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ جب فیصلے کہیں سے اور ہو رہے ہوں رسپونسبل کوئی اور ہوں تو پھر ایسے ہی آپ ایون کرپشن کا الیمنٹ نہ بھی ہو تو پھر چیزیں مس مینج ہوتی ہیں تو اس لیے اس لیے میں کہوں گا کہ یہ گورننس کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا کچھ ہوگا یہ جو آج تین لاکھ یا چار لاکھ کی ٹن کی جو جو امپورٹ کا فیصلہ ہوا آپ دیکھیں کہ تین چار بانچ دن پہلے جانگی ترین صاحب نے انانس کیا تھا کہ یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اتنی ہم امپورٹ کریں گے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی سی اس کو انڈورس بھی کر دے گی اب مجھے بتائیں کہ یہ یہ سب کچھ کیا ہے تو اس لیے اس لیے یہ بات گورنمنٹ کو اپنی بسکلی گورننس کے معاملات کے اوپر تین لاکھ ٹن گندم جو ہے درامت کرنے کی منظوری دی دی گئی سستے داموں بیش دی گئی مہنگی خریدی جا رہی ہے شوکت بسرہ صاحب تہائی افسوس کی بات ہے سر کیا یہ پلاننگ اور یہ گورننس ہے کہ پہلے آپ درامت کر دیتے ہیں درامت کی منظوری آپ دے دیتے ہیں اور پہلے آپ برامت کر دیتے ہیں دیکھیں بات یہ سیریس ایشو ہے ہم ایگرو بیس کنٹری ہیں اور دیفنیلی اس کے ہمارے اندر گندم کی اور راتے کی شورٹیج نہیں آنی چاہیے ہمیں اس کے وجوہات پہ غور کرنا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں پنجاب میں تو اور کے پی میں تو چلے ہماری حکومت اور بلوچستان میں ایسا کوئی بہران نہیں ہے کہ یہ اگر ایشو نظر آیا تو وہ آیا سندھ میں کے پی میں اور پنجاب میں سندھ میں تو ہماری حکومت نہیں ہے شہلہ بین بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہاں بہران کیوں ہے ان نے تو باقاعدہ چار لاکھ ٹان گندم ان کی ہم نے خرید کی ہے مرکز نے انہوں نے اس میں سے ذمہ داری کا مزارہ یہ کیا کہ ایک لاکھ ٹان گندم اٹھائی ہے تین لاکھ ٹان ابھی تک ہمارے پاس پڑی ہوئے ہیں اب دیکھیں صورتی علیہ ہے اب صورتی علیہ ہے کہ جہاں تک پنجاب میں پنجاب میں اے سچ کوئی بہران نہیں ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی مائنسیٹ ایسا موجود ہے کہ یہ جو زخیرہ اندوز ہیں جو ہورڈنگ کرتے ہیں جو منافع خوری کرتے ہیں وہاں پر میں بالکل یہ بات اگری کرتا ہوں کہ جس انداز میں حکومت کو اور انتظامیوں کو ایکشن لینا چاہیے تھا وہ سستی ہوئی اب جا کے ان کے خلاف یہ ہوئے کہ تین سو چھتر جو فلور ملے ہیں ان کا کوٹا ختم ہوا ہے پندرہ فلور میں لوگا لیسنس کینسل ہوئے ہیں اس کے بعد پندرہ کروڑ پی کے قریب جرمانہ ہوئے تو پنجاب میں تک کسی قسم کا بہران نہیں ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کے پی میں جب یہ بہران آیا تو یہاں سے سمگل ہونا شروع ہو گیا اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی اب یہ بات درست ہے کہ اس وقت ہمارا یہی تھا کہ ہمارے پاس وافر گندم ہے ہم نے وہ ایکسپورٹ کی ابھی آج میٹنگ ہوئی ہے پرائیم نیسٹر صاحب کی زیرے صدارت جس میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ امپورٹ کر رہے ہیں لیکن یہ کہنا کہ اس کے اندر کسی قسم کی بدنشتی شامل ہے یا ایسا نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ مجھے بتائیے چلے اب تو ہماری حکومت ہے ہم پہ بات ہونی ہے ماضی میں ماضی میں ماضی میں جو حکومتیں تھیں وہ تو ہماری نہیں تھیں اچھا اس ہر حکومت کے دوران یہ بران آیا آٹے کا بھی آیا چینی کا بھی آیا اب وہ تو تبدیلی نہیں دانے کے دعوت کر رہے تھے نا وہ تو آپ نے کیے چلے ایک بریک لے لیتے ہوں بیالا صاحبہ کی جانب بھی جائیں گے وہ شاید ڈنائی کر رہی تھیں جو بسرا صاحب کہہ رہے تھے ایک بریک کے بعد اس سے پہلے کہ شاید صاحبہ کے جانب جائیں فرسی صاحب حکومتی تحادیوں کو بھی سرمہنگائی نظر آنا شروع ہو گئی ہے لیکن اس سے پہلے نہیں یاد آتی لیکن جب زیادہ بڑھ جائے تو شاید انہیں بھی تب ہی نظر آتی ہے جو آٹے کا موجودہ بران آیا ہے اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو مس مینجمنٹ کا ایشو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کارٹل والی جو ایشو ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں پچھلی گورنمنٹ میں بھی اس گورنمنٹ میں بھی چینی کی عبران بھی آیا تھا چینی کی پرائیسز انڈیو بڑھیں اب آتے کا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیوزڈے سے فوڈ سیکیورٹی والے منسٹر نے کہا جی کہ ٹیوزڈے سے سپلائی بہتر ہو جائے گی لیکن سب سے ایمپورٹنٹ ایشو کے پی میں اور پنجاب میں سندھ میں یہ بھی ہے کہ جو پرائیسز بہت زیادہ ہیں ستر روپے بھی چلی گئے ہیں اس کو کیسے نیچے لے کے آئیں گے آپ سپلائی تو بہتر کر لیں گے اور نان بھائی ہوں گا جو ایشو کے پی میں ہٹار سے چلا ہے ہاں وہ کس طرح سوالت کریں گے آپ کی بات سے مجھے فتح صاحب یاد آگیا میں نے اس کا ایک سوال نہیں کیا کہ حیرانگی کی بات ہے ہمارے جو صدر مملکت صاحب ہیں عارف علی صاحب وہ تو اس سے ہی لائل ملک رہے اور جب ان سے سوال ہوا کہ آٹا نہیں مل رہا مہنگا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا مجھے اس حوالے سے کچھ ہل نہیں ہے جی شہلا پہلی بات تو یہ کہ بسرا صاحب کو میں یہ بتا دوں کہ جس وقت وہ پریگرام کر رہے ہیں کیوں لیگ جو ہے وہ بہت شور مچا رہی ہے پنجاب میں آٹے کے قلت پر اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام کی تکلیف پر ہم حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے آٹے کی قلت کو فوراں ختم کیا جائے دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں مونے صلاحی کا اسٹیٹمنٹ چل چکے ہیں یہ اور ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں آٹے یہ قلت نہیں ہے ستر روپے تو ہم کہہ رہے ہیں ستر روپے سے تجاوز کر گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا میڈیا سے آپ کی بنی بھی نہیں تھی جو آٹ نو دن آپ نے ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کی اور ان کو پھر منایا ہے سب نے دیکھا ہے نا کہ ٹرانسپورٹر ناراض تھے تو اس لیے ایک لاکھ ٹن جو ہے میٹرک ٹن گندم اٹھی باقی نہیں تھی ہمارے پاس اے گندم الحمدللہ ہم واحد صوبہ ہیں جو کہ آہ تھر میں فری آف کاسٹ بانٹے ہم سے پہلے یہ تصور نہیں تھا اور نادرہ کے طور آئیڈنٹیفائی کیا جاتا ہے مقام مختص کیا جاتے ٹھیک ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہر وقت اپنی کوتائیوں کا الزام دوسروں پہ نہیں ڈالیں آپ کیسے آہ سنتی اور زرائی ٹارگٹس اچیوڈ نہ کرنے کا آہ الزام پرانی حکومتوں پہ ڈال سکتے آپ کیسے اس بات سے آہ پیچھے ہڑ سکتے ہیں کہ آپ آہ کہتے ہیں کہ زبردست ایگری کلچرسٹ جہانگیر ترین ہے تو یہ کیسی بات ہے کہ کسان ابھی تک آپ کے دور میں خوش نہیں ہو سکا ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے امپورٹ بند ہے ایکسپورٹ میں بھی بند ہے آپ پیٹرل جو ہے اس کے باوجود کے آپ کو دو ماہ کی ایل سے ملتی ملتی اکھلتی آپ کے لیے لیکن آپ ون تھرڈ کونٹیٹی خرید رہے تو کیا اچھا ہے مجھے بتا دیں صحیح ہے انسار عباسی صاحبی تو سوال اٹھا رہی ہیں شیلہ بھی سر ایک تو آٹا ہو گیا چینی پانچ روپے کیلو تک بڑھا دی گئی اور فائدہ وہاں پہ کس کو پہنچ رہا ہے وہ سبھی جانتے ہیں گیس مہنگی کی جاری ہے سر وہ بھی دو سو انیس پیصد یہ مہنگائی کا جو نیا توفان اب عوام پر آئے گا سر کیا کرے گی عوام کچھ بولنے کی بھی سکت لگتا نہیں رہے گی عوام میں دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ عوام عوام بچہری کیا کرے گی اب یہ مہنگائی ابھی نہیں آپ دیکھیں کہ خود جو گارمنٹ کی فگرز ہیں انفریشن جو ہے وہ انتہائی اوپر جا چکا ہے اور آئی ہے آلدو جب سے یہ حکومت آئی ہے اور جو بھی کچھ ان کا نیریٹیو تھا اس کے ویسے کاروبار ہر قسم کے جو کاروبار ہیں وہ ٹھپ ہوئے پھر نوکریوں لوگوں کی گئی بجائے اس کے کہ نئی اپورچنیٹیز پیدا ہوتی ہی جو لوگ بچہرے ملازمت کرتے تھے لاکھوں لوگ ان کی نوکری جا چکی ہے اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے تو لیکن جہاں جہاں تک مہنگائی کہ دیکھیں جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے آلدو میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اس جو سلو ڈاؤن ہے ایک آنمی کا یہ جو بس منیجمنٹ ہے اس میں امیر تب کا بھی جو میڈل گلاس ہے وہ بھی ہٹ ہوئے ہیں لیکن ڈیفنیٹلی سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ غریب کے اوپر آتا ہے اور مجھے بتائیں کہ جب اس طرح سے یہ یہ صرف آپ چینی کی بات کر رہی ہیں آپ صرف آٹے کی بات کر رہی ہیں آپ جتنے بھی جو جو کموڈیٹیز جو سٹیٹسک ڈوین کی جو نیسیسری جو اسنشل کموڈیٹیز ہیں وہ جو تیس چالیس پچاس ہیں آپ ان کے ذرا کمپیرزن دیکھ لیں جو پچھلے ڈیڑھ سال کا کمپیرزن ہے تو یو بی سرپرائز ٹو نو کہ ہر چیز کیا دال کیا چاول کیا گیس کیا بجلی ہر چیز اس ملک میں بہت مہنگی ہوئی ہے تو اب اب لوگ بچائرے کیا کریں اس کی اوپر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جو اس حکومت نے جو وعدے کیے تھے جس قسم کے سبز باغ دکھائے تھے آل ٹوگیدر ون ایڈی ڈگری اس کے اگینس چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اور اوپر سے علمیہ یہ ہے کہ جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایک نیچرل پروسس سے حکومت کو ہٹانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نیچرل پروسس سے مجھے حکومت کے ہٹانے کا ویسے کم از کم فیڈرل لیول کی اوپر کوئی مجھے نظر پوسیبلیٹی نہیں آ رہی لیکن 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 شاید اس میں کچھ دوسرے بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں کچھ دوسرے ایکٹرز کے پر رول ہو سکتا ہے لیکن پنجاب میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ چیز یہ چیز شاید آسان ہو اور یہ جو بلوک شوک بنائے ہیں ابھی صدر پنجاب میں شاید یہ اسی طرف ایک موو ہو اور آپ دیکھیں کہ آئندہ کچھ ایک دو تین مہینوں میں شاید وہاں پہ کوئی چینج آج ہے ٹھیک ہے بسرہ صاحب ایک تو سر اسے رسپونڈ بھی کر دی جائے گا دوسرا صاحب یہ جو فورڈ بلوک بننے کی باتیں ہو رہی ہیں ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹی سی بات یہ بھی بتا دی یہ جنوبی پنجاب صوبے کا سر کیا ہوا دعوے وعدے ایک چھوٹی سی بات میرا صرف ایک سوال بسرہ صاحب سے ہے بسرہ صاحب جو سوال کہہ رہے تھے بسرہ صاحب سے ایک چھوٹا سوال میرا بھی یہ ہے کہ آپ نے جو آٹے کے بنیاد کی اوپر دیکھیں بدنیتی کی بات کسی نے نہیں کی میں نے میس مینجمنٹ کی بات کی تھی صرف آپ یہ بتائیں کہ کیا ڈیمانڈ کیا گارمنٹ کو اس معاملے کی اوپر انکوائری کروانی چاہیے کہ نہیں کہ کہیں کسی نے کرپشن تو نہیں کی درست جی بسرہ صاحب اس میں میں ابھی اندارہ بیسرہ صاحب نے ارز کیا تھا آج ہی پرائم میسٹر کی آم زیر صدارہ طبق میٹنگ ہوئی ہے جس میں تین ٹن گندم ایمپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ساب لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے یہ بات آپ کی درست ہے بلکل اس کو ڈیٹرمنٹ کرنا ہوگا کہ آخر یہ کہاں پر میس مینجمنٹ ہوئی ہے اور کیوں یہ گندم کم ہوئی ہے بہران تھوڑا سا جو آیا ہے کیوں آیا ہے بلکل یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں اس سے میں ڈیز ایگری نہیں کیا اور دوسری بات دیکھیں میں ایک گزارش کروں کہ مہنگائی اس کے باوجود کہ ستر سال ہماری حکومتیں نہیں تھیں بھئی یہاں پر بتیزار عرب کا کرزہ چھوڑنے والی حکومتیں تمام اداروں کو تباہ پر بات کرنے والی حکومتیں پاکستان کو گریبی رکھ کر کرزہ لینے والی حکومتیں آج وہ بھی کس دیدہ دلیریز یہ بات کرتی ہیں لیکن دوسری بات میں آپ کو عرض کروں کہ ہم نے جو بھی ریلیف ٹیکی دیا پرائیم انسٹر صاحب نے دس سو چالیس مارکٹ ریٹ ہے اس کا آٹے کا اور آٹھ سو آٹھ رپے یوٹیلٹی سٹور پہ موجود اور ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہر یوٹیلٹی سٹور پہ یہ چیزیں پہنچ جائیں ظاہر ہے اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مارکٹ میں بھی جو لوگ زیادہ چارج کر رہے ہیں یا زیادہ پیسے لے رہے ہیں ہم کو روک سکیں اسی طرح ہم نے جو چینی ہے مارکٹ میں سی روپے کلو بکھ رہی ہے اٹھ سن روپے کلو ہم دے رہے ہیں بارہ روپے اس کی سبسیڈی دے رہے ہیں اسی طرح جو باسمتی چاول ہے ایک سو ساٹھ روپے کلو ہے مارکٹ میں اس کو ہم ایک سو چالیس پہ دے رہے ہیں وہاں پر یوٹیلٹی سٹور میں اس طرح گھی ہے دو سو دس روپے کلو وہ ہم ایک سو ستر روپے دے رہے ہیں بات بات میں یہ کر رہا تھا ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ہمیں بھی احساس ہے یہ جو اس وقت چونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری حکومت کا ہے یہ ایکانومی اور میں پتہ ہے اس بات کا جو حالانکہ ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم اس پر ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ابور آ جائے چونکہ اگر اس پر ہم نے کنٹرول کر لیا مہنگائی کم ہو گئی ایکانومی کو بہتر کر لیا تو یہ اپوزیشن پر بیچنے کے لیے کیا رہ جائے گا باب کتنا ایکسپیکٹے دلانے والی آپ کی جماعتی ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد شیلہ کچھ رسپونٹ کرنا چاہ رہی ہیں ایک بریک لیتے ہیں ویلکم بیک شیلہ آپ کچھ رسپونٹ کرنا چاہ رہی تھی بسرا صاحب کو دیکھئے سیدھی 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 باتیں پرائز ایپ ہے کل اگر مسلم لیگ نون کیو لیگ اور پیپلز پارٹی پنجاب میں مل جاتے ہیں بھائی سیاست ہے نا تو اگر اکمیت بات لے کر آ جاتے ہیں چلے بسرا صاحب کا پوائنٹ آگے صاحب شیلہ کو رسپونٹ کر لینے دیں جی شیلہ دیکھئے پرائز ایپ جو ہے اس پہ جو قیمتیں ہیں گھی کی چینی کی اور آٹے کی معذرت کے ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز پہ اس پہ دگنے سے زیادہ کا فرق ہے میں بسرا صاحب آپ پلیس بہار نکلیں آپ کے لیے لوگوں کے جذبات ذرا بہتر ہوں گے کیونکہ آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا آپ اچانک گئے آپ باہر نکلیں یوٹیلیٹی پہ اپنے گھر کے کسی بندے کو بھیجیں اور پرائز ایپ سے دیکھئے کہ پرائزز میچ کر رہی ہیں نہیں کر رہی تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ واقعی حکومت کے ہاتھ سے آخری سرے نکل رہے ہیں آپ لوگ اپنے گورننس کو دیکھیں کیونکہ آپ نے جس جگہ پہ ملک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے بھی بڑے مسائل ہوں گے بڑا وقت لگے گا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرضہ لے کے قرضہ اتار رہے ہیں کیونکہ قرضہ بہت تھا آپ نے اتنا قرضہ لے لیا اور ملک میں اس کے حساب سے پروڈکشن نہیں ہے آپ کیسے واپس کریں گے آپ کے لیے میں بتا دوں آپ کی جو خبریں ایک کچھ ایسے آرہی ہے آپ کی جملہ آپ کا آخری جملہ کہہ رہی ہوں اسٹیٹ بینک کا اپنا یہ بیان ہے کہ حکومت کی معاشی پولیسیز کا سارا زور میڈل کلاس پر اور لوور میڈل کلاس پر پڑا ہے غریب غریب تر اور میڈل کلاس غریب ہو گئی ہے تو پلیس آپ اسے دیکھیں آپ کب تک ملبہ اٹھا اٹھا کے پچھلا پھکتے رہیں گے اچھا بیسے حکومت کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا آپ بھی کچھ ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سیپر سٹو گراسری اسوسییشن نے کل سے ہرطال کا اعلان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم آٹا دالیں چینی مرچن نہیں بیچیں گے انسار صاحب یہ تو پتہ نہیں اب کیا اس کا حال ہونے والا ہے آٹا چینی تو ملہ نہیں ہے میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے بڑی بڑا زور لگانے جا رہی ہے حکومت لا سکیں گے میاں صاحب کو باہر سے واپس مجھے کتنی سیریس کوشش کرے گی حکومت اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے پہلے کہایا کہ میاں صاحب کی واپس آنا بھی ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق جب تک علاج نہیں ہوتا اب ان کو واپس لانا مرنی خیال کہ اتنا آسان ہوگا اور خاص طور پہ آپ دیکھیں نا کہ جو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو جو خدمت ہوئی جو انہوں نے خدمت کی ریسنٹ پاسٹ میں تو اس خدمت کے نتیجے میں میرا نہیں خیال کہ ان کو لانا ان کی مرضی کے خلاف لانا پوسیبل ہوگا سو ایک مہینے لگتا ہے چھے مہینے لگتے ہیں یا سال لگتا ہے ان کا علاج جب تک ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق نہیں ہوتا اور وہاں پہ ان کو ڈاکٹرز نہیں لکھ کے دیتے کہ جی اب آپ you are fit enough to go back to Pakistan تو میرا نہیں خیال کہ ان کو لائے جا سکتا ہے اور سو حکومت میں بھی کوشش کر لے لیکن مجھے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ میاں صاحب جلدی واپس آئیں گے ٹھیک ہے فرسیو رحمان صاحب میاں صاحب کو واپس لا پائے گی حکومت مریم نے تو آج پھر سے استعداء کیے کہ انہیں جانے دیا جائے دیکھیں جی پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایک پرولم بھی ہے آپ دیکھیں آج کل کہ مرخلق گورنمنٹ کو اپنا ایکٹ جنہاں they should bring their ایکٹ together کہ آپ پرائم منسٹر صاحب نے تو نیچرلی وہ اس پر بات کی ہے مختلف منسٹرز بات کر رہے ہیں لیکن آپ پرائم منسٹر صاحب شیخ رشید سے بھی پوچھ لیں جو ان کے اہم اتحادی ہیں فیڈل کیابنٹ کا حصہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے آج کورٹ نے بھی ٹیک اپ ایک پٹیشن کی ہوئی ہے اس پر بھی کورٹ کے بھی ریمارکس آئے ہیں پریوڈکلی نواز شریف صاحب اپنی ہیلتھ کی رپورٹس بھیج رہے ہیں اب پنجاب گورنمنٹ نے بھی فیصلہ کرنا ہے لیکن پولٹیکلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ کورٹ نے تو ان کو allow کر دیا تھا اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی allow کر دیا لیکن اگین جہاں سے نارڈ ملی ہے جو اباسی صاحب جس طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں جو خدمت کی گئی ہے جس طرح ان کو یہ سرویسز ایکٹ پہ ووٹ دیا گیا ہے میرے خیال ہے کہ کافی ریلیف پی ایم ایل این کو مل چکی ہے میاں صاحب کے ایشو پہ بھی اور باقی جو لیڈران ہیں ان کے ایشوز پہ بھی جو اس وقت قید میں ہیں یا جو باقی ہے انڈر پریشر ہے اس پہ بھی ریلیف ملنے کا امکان ہے اور میاں صاحب کیونکہ ہیڈ کرتے ہیں اس پارٹی کو انہیں وہ ایک ان کے لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے تو میرے خیال ہے کہ وہ زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں گے اور یہ سیاسی گولہ باری ہے پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل این کی یہ چلتی رہے گی عوام کے کچھ نہ کچھ تو آپ نے دکھانا ہے تو نیچلی کرٹیسزم اور یہ گولہ باری سیاسی یہ چلتی رہے گی بسرا صاحب میاں صاحب کو واپس آنے کیلئے زور لگا رہی ہے حکومت کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ زور کامیاب ہو سکے گا آپ لوگوں کا میاں صاحب کوٹ کی اجازت سے باہر گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے بقیدہ ایفی ڈیوٹ دیا تھا کہ علاج کروانے کے بعد ہم واپس آ جائیں گے اب ان کی ریپورٹس آ رہی ہیں اور ریپورٹس ہم چیک کر رہے ہیں کوٹ بھی دیکھے گی اگر اس ریپورٹ کی روشنی میں میاں صاحب کو مزید علاج کی ضرورت نہیں ہے دیفنیلی حکومت جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اپنائے گی اور میاں صاحب کو واپس آ رہی ہے پابند ہیں عدالت کے یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے یہ قانونی بات ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو فلفل کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ شاکت بسرہ صاحب آپ کا فسی اور رحمان صاحب اور انسار اباسی صاحب اور شیلر عزا صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھی ناظرین آج کے اس پروگرام سے اتنے ہی کل دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ